اسلام علیکم ڈیئر کانڈیڈیٹس کیا ہار چال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جابز سیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آج حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نے جو ہے جو پی پی ایسی کے اندر موسٹ ریپیٹیڈ قویسٹنز ہیں ان کو جو ہے ان کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کے اندر لسٹ وائز جو ہے ہم نے کسٹنز کو سیپرٹ کر کے پاسٹ میں جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ کسٹنز کیے گئے ہیں ان کو سیپرٹ کر کے ان کی ایک لسٹ بنائی ہے اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جیسا کہ انڈیپینڈس ڈیز ہیں ڈیفرنٹ کانٹریز کے ان کی ایک لسٹ ہے یہ لسٹ وہ ہے جو پی پی ایسی نے آلیڈی جو ہے اپنے پاسٹ پیپرز کے اندر پوچھی ہوئی ہے اور اسی طرح سٹریٹ کے بارے میں اکثر کوئسٹن آتا ہے پیپرز میں ریپیٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور ان سٹریٹ کے لیٹی جتنے کوئسٹنز ہیں ان کی ایک سیریز اور اس کے بعد گورنرز جو ہیں کتنے گورنرز تھے کون سا گورنر کا ایرا کون سا تھا کتنی دیر کے لیے رہا تھا اور ان کی وجہ کیا بنی کہ ان کو گورنرشپ سے ہٹایا گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں لسٹ وائز جو ہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس سیریز کا مقصد ہے پیپی ایس سی کے جو ریٹن ٹیسٹ ہے ان کی تیاری پر فوکس کرنا ہے اور انٹرویوز کی تیاری کے لیے ہم نے جو پیپی ایس سی کے انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے جو کینڈیڈیٹ سے ایکسپیرینسز رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے ویڈیوز کی صورت میں آپ لوگ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ چینل کو وزٹ کریں اور ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اگر آپ کسی بھی قسم کے انٹرویو میں اپیار ہونے جا رہے ہیں اور اگر تو آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل جاؤز اسٹیشن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور اگر تو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جو ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویوز کی پریپریشن کے لیے یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے تیاری کے لیے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم دو سے تین سیریز جو ہیں ان کو کور کریں گے ایک تو انڈیپینڈنس ڈیز کے حوالے سے جتنے بھی قویسنز ہیں پی پی ایسی کے اندر آلیڈی آئے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم ایک سیریز دیکھیں گے کہ جتنی بھی سٹریٹس کے ریلیٹڈ قویسنز آتے ہیں وہ دیکھیں گے اور تھرڈ سیریز اس میں آئے گی گورنرز کی تو سٹریٹس کی ویڈیو اور سب سے پہلے جو سیریز ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈیپینڈنس ڈیز آف کنٹریز اور اس کے ریلیٹڈ انڈیپینڈنس ڈیز کے حوالے سے جتنے بھی قویسنز ہیں وہ ہم نے ایکسٹرکٹ کیے ہیں بی پی ایسی کے پاس پیپر سے اور وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں فرسٹ ہے جی انڈیپینڈنس ڈی آف یو ایس سے یہ ہے فورتھ جولائی اور کچھ کنٹریز جو ہیں ان کے جو انڈیپینڈنس ڈیز کے ساتھ ان کے ہیئرز آف انڈیپینڈنس بھی مینچن کی ہوئے ہیں اسی لسٹ کے اندر اور یونیٹیٹ سیٹس آف امریکہ اس کا فورتھ جولائی سیونٹین سیونٹی سکس ہے اس کے پاس رشیا ہے اس کا ٹویلتھ جون ہے مطلب اس طرح سے question آتا ہے what is the independence ڈی آف رشیا تو اس میں آپ answer choose کریں گے ڈویلتھ آف جون نیکسٹ ہے سودان اس کا جو انڈیپینڈنس ڈی ہے وہ فرس جنوری ہے نائنٹین فیفٹی سکس نیکسٹ ہے چائنہ اس کا جو انڈیپینڈنس ڈی ہے وہ فرسٹ اکٹوبر ہے نیکسٹ لائیڈ میں اگر ہم چلیں تو البانیا جو ہے اس کا question جو ہے وہ بی بی ایسی کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ اس کا independence ڈی جو ہے وہ 11 نومبر نائنٹین فیفٹی سکس ہے کازکستان ہے اس کا independence ڈی ہے 16 ڈی سمبر نائنٹین نائنٹی ون میانمر ہے یعنی کہ جو میانمر ہے اس کا independence ڈی جو ہے وہ آتا ہے فورت جینوری اس کے بعد یوکے ہے اس کا جو independence ڈی ہے وہ فرسٹ مائی سیونٹین ڈی رو سیون یہ تھے کچھ کنٹریز اور ان کے independence ڈی جو کے پی پی ایسی کے پاس پیپر کے اندر جو ہے وہ پوچھے جا چکے ہیں دوستو اس کے بعد جو سیریز میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سٹریٹس کے لیٹیڈ جتنے بھی پی پی ایسی کے پاس پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں تو اس میں نمبر ون ہے ٹین ڈائنگ سٹریٹ یہ جو سٹریٹ ہے یہ ریزیڈنس آف بریٹش پرائیم نیسٹر کے نام سے مشہور ہے ٹین ڈائنگ سٹریٹ یہ ہے جناب ریزیڈنس آف بریٹش پرائیم نیسٹر وال سٹریٹ ہے نیو یورک کے اندر یہ سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے فیموس ہے وال سٹریٹ جو ہے اس کا دو طرح سے قویسن آتا ہے ایک تو یہ سٹاک ایکسچینج کے ریلیٹیڈ کون سی سٹریٹ مشہور ہے تو اس میں آپ چوز کریں گے وال سٹریٹ پھر ایک قویسن آ سکتا ہے وال سٹریٹ اس لکیٹیڈ ان اس میں آپ نیو یورک سٹیٹی سلیپ کریں گے پھر ایک قویسن آتا ہے کہ بینکنگ اینڈ فائنانس کے ریلیٹیڈ کون سی جو ہے سیریز کون سی جو سٹریٹ آپ چوز کریں گے وال سٹریٹ ایک سٹاک ایکسچینج کے ریلیٹیڈ اس کے بعد وال سٹریٹ لکیٹیڈ ان نیو یورک سٹریٹ جو ہے وہ بینکنگ اور فائنانس کے ریلیٹیڈ بھی کی وجہ سے بھی مشہور ہے اس کے بعد نیکسسسین ہے جی براڈوے سٹریٹ براڈوے سٹریٹ جو ہے یہ سینما ہالز کی وجہ سے مشہور ہے اور یہ بھی نیو یورک سٹیٹی کے اندر ہی ہے تو ٹین ڈائنگ سٹریٹ ریزیڈنس آب بریٹیش پرائیم نیسٹر وال سٹریٹ سٹاک ایکسچینج نیو یورک کے اندر ہے اور وال سٹریٹ کا جو سیکڑ کرسن مہتا ہے وہ ہے بینکنگ اینڈ فائنانس کی وجہ سے بھی یہ مشہور ہے اور براڈوے سٹریٹ جو ہے یہ سینما ہالز اینڈ اٹھ اس آلسو لکیٹی نیو یورک سٹی نیکس سلائیز پر چلتے ہیں جناب تو یہ بھی سٹریٹ کے ریلیٹی ہی سلائیڈ ہے اور فلیٹ سٹریٹ اس فیموس ڈیو تو نیوز پیپر اینڈ پریس نیوز پیپر اور پریس کی وجہ سے کون سی سٹریٹ مشہور ہے فلیٹ سٹریٹ ڈیموکریسی وال یہ جناب چینہ کے اندر ہے اور دلال سٹریٹ ہے ایک وہ ممبائی کے اندر ہے دلال سٹریٹ اس لکیٹی ڈیموکریسی وال is in China اور فلیٹ سٹریٹ is فیموس فور نیوز پیپر اینڈ پریس نیکس سلائیڈ پر چلتے ہیں تو یہ گورنرز کے ریلیٹی جو قویسنز بنتے ہیں پوسیبل وہ ہیں جناب قائد عظم تھی ہمارے فرسٹ گورنر وہ تھے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ تک اور گورنرشپ سے ان کی ہٹنے کے وجہ ان کی ڈیتھ تھی کیونکہ یہ فوت ہو گئے تھے گورنرشپ کے دوران ہی تو ان کے بعد جو سیکنڈ گورنر آئے تھے ہمارے وہ تھے خواجہ نازی مدین اور یہ نائنٹین فورٹی ایٹ سے نائنٹین ففٹی ون تک رہے تھے اور نائنٹین ففٹی ون کے اندر یہ پرائیم نیسٹر بن گئے تھے پاکستان کے اور یہ پاکستان کے دوسرے پرائیم نیسٹر تھے اور گورنر بھی یہ پاکستان کے دوسرے ہی تھے خواجہ نازی مدین نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین خیفٹی ون تک جو ہے وہ گورنر رہے اور نائنٹین پفٹی ون کے اندر سیکنڈ پرائیم نیسٹر آف پاکستان ٹھہرے ان کے بعد جو ہے ان کے پرائیم نیسٹر بننے کے بعد غلام محمد جو تھے وہ نائنٹین ففٹی ون کے اندر اپنا گورنر جنرل بنے پاکستان کے اور نائنٹین ففٹی فائیو کے اندر ان کو ڈسمسٹ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان سے گورنرشپ جو ہے وہ چنگے تھی اور غلام محمد جو ہے یہ لانگسٹ سرونگ گورنر جنرل تھے کیونکہ نائنٹین ففٹی ون سے نائنٹین ففٹی فائیو آلماسٹ فور یئرز بنتے ہیں اور یہ لانگسٹ سرونگ جو ہیں گورنر جنرل تھے پاکستان کے اس کے بعد جو فورت اور لاسٹ ہمارے گورنر جنرل تھے وہ اسکندر مرزا تھے اور یہ نائنٹین ففٹی فائیو سے لے کر نائنٹین ففٹی سکس تک جائے ان کے پاس گورنرشپ رہی تھی اور اس کے بعد یہ بھی جو ہیں وہ پرائیم نیسٹر بن گئے تھے دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کے لنک کو تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی سیجیشن ہے یا کوئی ٹاپک ہے یا کوئی کنفیوجن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کے پرابلمز کا انسر کیا جائے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے تھینکیو اللہ حافظ